بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلب و طلبات السلام علیکم میں ہوں آپ کا کمیسٹری ٹیچر احسن افروز کلاس نہم کمیسٹری باب نمبر ایک آج کے لیکچر میں ہم مزید کچھ خود تشخیصی سرگرمیوں کا جائزہ لیں گے جس میں ایک اشاریہ تین ایک اشاریہ چار اور ایک اشاریہ پانچ یہ تین سرگرمیوں حل کرنے کی کوشش کریں گے تو آئیں چلتے ہیں گلاس بورٹ کی طرف تیسری سرگرمی ہے ایک اشاریہ تین پہلا سوال ہے کسی شئے کے ایک گرام میں کتنے اے ایم یوں ہوں گے سب سے پہلے اس پہلے سوال کو حل کرتے ہیں یہاں پہ ایک اشاریہ تین اور اس کا سوال نمبر ایک ہم نے بتانا ہے کسی شئے کے ایک گرام میں کتنے اے ایم یوں ہوں گے آپ نے ایک گرام اور اے ایم یوں کا تعلق باب نمبر ایک میں پڑھ رکھا ہو گئے اور یہ تعلق آپ نے پڑھا تھا کہ ایک اے ایم یوں برابر ہے ایک اشاریہ چھے چھے ضرب دس کی طاقت منفی چوبیس گرام ایک اے ایم یوں اتنے گرام کے برابر ہوتا ہے یہاں میں نے بتانا ہے کہ ایک گرام کتنے اے ایم یوں کے برابر ہوگا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر اتنے گرام ہو ایک شاریہ چھے ضرب دس کی طاقت منفی چوبیس گرام اتنے گرام ہو تو ایک اے ایم یوں بنتے ہیں اگر ایک گرام ہو تو پھر کتنے اے ایم یوں بنے گا میں اسی ویلیو کو اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں اگر میں اس پوری ویلیو کو ایک سے ضرب دے دوں تو میری پوری ویلیو کے اوپر کوئی فرق نہیں آئے گا ایک اشاریہ چھے چھے ضرب دس کی طاقت منفی چوبیس گرام تو میں اس کو ایک سے اگر ضرب دے دوں تو میرا یہی جواب دے گا میری مسابات خراب نہیں ہوگی اسی طرح سے اگر میں نے ادھر ایک سے ضرب دیا تو پھر ادھر بھی ایک سے ضرب دینی پڑے گی میں ایک کو اگر ضرب دے دوں کس سے ایک اے ایم یوں سے تب بھی میری مسابات کے اوپر کوئی فرق نہیں آئے گا ایک کو ایک سے ضرب دوں گا تو جواب دوبارہ ایک اے ایم یوں ہی آئے گا میں جانتا ہوں کہ اتنے گرام اگر میرے پاس ہوں تو اس کا مسئلہ ہے ایک اے ایم یوں میں نکالنا چاہتا ہوں اتنے گرام میں سے صرف ایک گرام میں چونکہ ایک کے لیے مقدار ملوم کرنا چاہتا ہوں تو لہٰذا میں اس پوری ویلیو کو جو کہ ایک کے ساتھ یہاں پہ ضرب کھا رہی ہے لے جوں گا اور یہ یہاں پہ پوری ویلیو آ کر ایک اے ایم یوں ایک کو ایک سے ضرب دیں گے تو ایک ہی آئے گا یہ پوری ویلیو ادھر آ کر ایک اے ایم یوں کے ساتھ تقسیم ہونا شروع ہو جائے گی ایک اشاریہ چھے چھے ضرب دس کی طاقت منفی چوبیس اور ادھر میرے پاس پیچھے صرف کیا باج جائے گا ایک گرام تو یہ حل کرنے کا ایک طریق ہے میں نے کہا کہ اگر اتنے گرام ہوتے تو اس کا مطلب تھا ایک اے ایم یوں میں نے کہا کہ میں اس اپنی پہلی مساوات کو اس کو اگر میں نام دوں کہ یہ پہلی مساوات ہے میری تو میں نے کہا کہ اس پہلی مساوات کو اس دوسری مساوات کی شکل میں بھی لکھا جا سکتا ہے کوئی فرق یا کوئی خرابی نہیں آئے گی مطلب اگر میں ادھر بھی ایک سے ضرب دے دوں ادھر بھی ایک سے ضرب دے دوں تو اوپر والی مساوات تبدیل نہیں ہوگی میں نے کہا کہ اگر اتنے گرام میں اتنے ایم یو ہیں تو پھر ایک گرام کے لیے کیسے نکلنے گے یہ پوری مقدار پوری بیلیو جو ادھر ایک کے ساتھ ملٹیپلائے ضرب ہو رہی ہے اس کو میں اٹھا کے اس طرف لاؤں گا ادھر آ کے تقسیم ہو گی ایک کو جب میں اس نمبر کے ساتھ تقسیم کروں گا تو ایم یو کے اندر میرے پاس جو جواب نکلے گا تقسیم کر کے وہ چھ اشاریہ صفر دو ضرب دس کی طاقت تائیس ایم یو نکل آئے گا اس کا مطلب اگر میرے پاس کوئی بھی شہر ایک گرام ہے تو ایک گرام سے مراد کتنے ایم یو ہوں گے اس کے چھ اشاریہ صفر دو ضرب دس کی طاقت تائیس ایم یو تو نمیریکل قسم کا یہ ایک سوال تھا جس کو ہم نے حل کیا ہے دوسرے نمبر پر ہے ہم نے بتانا ہے کہ کیا اٹومک ماس یونٹ کسی اٹومک ماس کا ایس آئی یونٹ ہے ایس آئی کہتے ہیں سسٹم انٹرنیشنل تو کیا اٹومک ماس یونٹ یہ ماس کا ایس آئی یونٹ ہے تو اسی سرگرمی کا یہ دوسرا سوال ہے اس کے جواب کی طرف چلتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ جو اٹومک ماس ہے ماس اس کا جو سسٹم انٹرنیشنل یونٹ ہے مطلب ایس آئی یونٹ ہے وہ کلو گرام دیکھوں گا بھی کہ اٹومک ماس کا کیونکہ ماس ہے وزن ہے اور وزن کا جو ایس آئی یونٹ ہے وہ ہمیشہ کلو گرام ہے کلو گرام ہے لیکن لیکن چونکہ اٹوم کا ماس اتنا تھوڑا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی ایسا آلہ نہیں ہے جس کی مدد سے ہم اتنے چھوٹے ماس والے باڈی کو آسانی سے اس کے وزن کو معلوم کر سکتے ہوں لہٰذا پھر ہم اپنی آسانی کے لیے ماس کا ایک چھوٹا یونٹ استعمال کرتے ہیں اور چھوٹے یونٹ کے طور پر ہم اٹومک ماس کی یونٹ کو اے ایم یو کی شکل میں لیتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ جو ایک اے ایم یو ہے یہ کس کے برابر ہوتا ہے ایک اشاریہ چھے چھے ضرب دس کی طاقت منفی ستائیس کلو گرام یہ اس کے برابر ہے اس کی مقدار حالانکہ ایس آئی یونٹ کلو گرام ہے اٹومک ماس یونٹ یہ ایس آئی یونٹ نہیں ہے ماسیز اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ اے ایم یو کی مدد سے ان کو ظاہر کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے کلو گرام کی نسبت تیسرا سوال ہے اٹومک نمبر اور اٹومک ماس کے درمیان تعلق بتانا دو چیزیں ہیں اٹومک نمبر اور اٹومک ماس تو جواب نمبر تین ہم نے تعلق بتانا ہے اٹومک نمبر اور اٹومک ماس ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اٹومک نمبر کے اٹومک ماس کیا بڑی تفصیل سے ہم باپ کے اندر بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ اٹومک نمبر کس کو کہتے ہیں اٹومک نمبر کہتے ہیں کسی بھی اٹوم کے نیوکلیس میں موجود پروٹونز کی تداد اٹومک نمبر کسی بھی اٹوم کے اٹوم کے نیوکلیس میں پروٹونز کی تداد یہ اٹومک نمبر کو ظاہر کرتا ہے اٹوم کے نیوکلیس میں پروٹونز کی تداد اور اٹومک نمبر کو ہم جس سمبل سے ظاہر کرتے ہیں وہ سمبل ہے زیٹ یہ اس کو ظاہر کرنے والا سمبل ہے دوسرے نمبر پر اگر میں بات کروں اٹومک ماس کے لحاظ سے جس کو ماس نمبر بھی پڑھا جاتا ہے تو اٹومک ماس کہتے ہیں ایٹم کے نیوکلیس میں ایٹم کے نیوکلیس میں پروٹونز ایٹم کے نیوکلیس میں پروٹونز اور نیوٹرونز کی مجموعی اداد یہ اٹومک ماس کہلاتی ہے اور اٹومک ماس کو ہم ظاہر کرتے ہیں ایک ہی مدد سے اگر میں ان دونوں تعریفوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے مطلب اٹومک نمبر اور اٹومک ماس ان دونوں تعریفوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے اگر میں ایک تعلق بناتا ہوں تو میں لکھوں گا اٹومک ماس کی تعریف کے لحاظ سے کہ اٹومک ماس کس کے برابر ہوگا کسی بھی ایٹم کے نیوکلیس میں مجود پروٹون اور میوٹرون کی تداد کے اور اٹومک نمبر کی تعریف میں میں نے پڑھا کہ پروٹون کو اٹومک نمبر یہ پروٹون کی تداد ہے جس کو زیڈ سے ظاہر کرتے ہیں تو پی کی جگہ اگر میں زیڈ لکھ دوں تو میرے پاس تعلق بنے گا اے برابر ہے زیڈ جمع این تو یہ اٹومک نمبر اور اٹومک ماس کے دنمیان تعلق کو ظاہر کرنے والی مسابات ہے چوتھے سوال کی طرف چلتے ہیں جو کہ کیا ہے ریالیٹیو اٹومک ماس کی تعریف کیجئے چوتھا سوال ہے ریالیٹی اٹومک ماس اس کی امنے تعریف بتانی ہے ریالیٹیو اٹومک ماس آپ نے پڑھا بھی ہوا ہے کہ کسی بھی ایلیمنٹ کے ایلیمنٹ کے ایک ایٹم ایلیمنٹ کے ایٹم کا پوسٹ اٹومک ماس اٹومک ماس جس کو جس کو کاربن بارہ آئیسو ٹاپ کے ایک ایٹم کے ماس سے موازنہ موازنہ کر کے ملوم کیا جاتا ہے مطلب کہ جس کسی بھی ایلیمنٹ کے ایٹم کا موازنہ کر موازنہ کر ملوم کیا جاتا ہے کاربن بارہ پورا نہیں کاربن بارہ کا ایک ایٹم لیں اس کو کسی دوسرے ایلیمنٹ کے ایک ایٹم کے ساتھ اس کا موازنہ کریں اور اس طرح سے دوسرے ایلیمنٹ کے ایک ایٹم کا جو ماس نکلے گا وہ ریلیٹیو اٹومک ماس کھلے گا جیسے کہ آپ پڑھتے ہیں کہ آکسیجن کا ریلیٹیو اٹومک ماس آکسیجن کا ریلیٹیو اٹومک ماس کتنے سولہ ای ای ی اور اگر میں کہوں کہ نائٹروجن کا کتنے نائٹروجن کا ریلیٹیو اٹومک ماس تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ہے چودہ اے ای ای ی تو ریلیٹیو اٹومک ماس کسی بھی ایلیمنٹ کے ایک ایٹم کے اوست ماس جس کو کارون بارہ کے ایک ایٹم کے ساتھ موازنہ کر کے معلوم کیا گیا ہو پانچوان سوال ہے کہ کسی ایٹم کا ریلیٹیو اٹومک ماس اس کے اٹومک ماس کے طور پر کیوں بیان کیا جاتا ہے کہ ریلیٹیو اٹومک ماس کو ہی ہم اٹومک ماس کیوں کہتے ہیں کسی بھی ایلیمنٹ کے اس کی وجہ دیکھتے ہیں ہم بتانی ہم نے پانچوان سوال میں کہ ریلیٹیو اٹومک ماس کو ہی اٹومک ماس کیوں بولا جاتا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایٹم کا ماس اتنا تھوڑا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی ایسا طریقہ نہیں ہے کوئی بھی ایسا آلہ نہیں ہے جس کی مدد سے ہم اتنے چھوٹے ماس اتنے چھوٹے وزن کے ایٹم کو آسانی سے ملوم کر سکتے ہوں لہذا اپنی آسانی کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ایک ایٹم کے ماس کو کاربن بارہ کے ایک ایٹم کے ساتھ اس کی نسبت کے لحاظ سے ملوم کر لیتے ہیں اب چونکہ کاربن بارہ کے اٹومک ماس کے ساتھ ملوم کر نکال جاتا ہے اس وجہ سے اٹومک ماس ہم اٹومک ماس ہی کہتے ہیں کیونکہ ریلیٹیو اٹومک ماس ریلیٹیو اٹومک ماس کاربن بارہ کے اٹومک ماس کے موازنے سے ملوم کیا جاتا ہے اس لیے اٹومک ماس سے ہی ظاہر کیا جاتا ہے آگے سرگرمی ایک اشاریہ چار اس کا پہلا سوال ہے کہ امپیریکل فارمولا اور فارمولا یونٹ کے درمیان ہم نے فرق بتانا دو چیزیں امپیریکل فارمولا اور فارمولا یونٹ سرگرمی ہے ایک اشاریہ چار اور اس سرگرمی کا پہلا جوز ہے جس میں ہم نے دو چیزوں کے درمیان فرق بتانا امپیریکل فارمولا اور فارمولا یونٹ تو میں دونوں چیزوں کے درمیان ادھر لکھتا ہوں امپیریکل فارمولا اور دوسری جانب فارمولا یونٹ تو دونوں کے اندر ایک مختصر سا فرق دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو امپیریکل فارمولا دیکھتے ہیں ہم نے پڑا کسی بھی کمپاؤنڈ کا وہ فارمولا جو اس کمپاؤنڈ میں ایلیمنٹ کے ایٹم کی سادہ ترین نسبت کو ظاہر کرے وہ امپیریکل فارمولا کہلاتا ہے وہ فارمولا جو کمپاؤنڈ میں مختلف ایلیمنٹس کے ایٹمز کی سادہ ترین نسبت کو ظاہر کرے امپیریکل فارمولا کہلاتا ہے اگر فارمولا یونٹ دیکھیں تو فارمولا یونٹ کیا ہے وہ فارمولا جو آئینی کمپاؤنڈ میں آئین کی سادہ ترین نسبت کو ظاہر کرے آئینی کمپاؤنڈ میں کون کون سے آئین کس کس نسبت سے آپ اس کے لیے جو فارمولا یونٹ ہے جبکہ کسی کمپاؤنڈ کے اندر کیونکہ آئینک نہیں ہو سکتا اور کسی کمپاؤنڈ کے اندر جو مختلف ایلیمنٹ کے ایٹم کی سادہ ترین نسبت ہے وہ ظاہر کرنے والا فارمولا امپیریکل فارمولا کہلائے گا امپیریکل فارمولا کسی مالیکیولر کمپاؤنڈ کا بھی ہو سکتا ہے کسی آئینک کمپاؤنڈ کا بھی ہو سکتا ہے لیکن فارمولا یونٹ صرف آئینک کمپاؤنڈ کا ہی ہوگا دوسرا فرق کیا لکھیں گے امپیریکل فارمولا کسی مالیکیولر کمپاؤنڈ کا بھی ہو سکتا ہے اور کسی آئینک کمپاؤنڈ کا بھی لیکن اگر فارمولا یونٹ کی بات کریں تو فارمولا یونٹ صرف آئینک کمپاؤنڈ کو ظاہر کرتا ہے مثال کے طور پر اگر میں بات کروں گلکوز تو گلکوز کا جو امپیریکل فارمولا ہے گلکوز کا وہ ہوگا سی ایچ ٹو جبکہ میں این اے سی ایل کی بات کروں تو سوڈیم کلورائیڈ کا جو فارمولا یونٹ ہے وہ این اے سی ایل سے لکھا جائے گا یہ دونوں کے اندر بنیادی فرق ہے امپیریکل اور فارمولا یونٹ میں اس کے نمبر دو تو ہم نے بتانا ہے کون کون سے فارمولا ایسی ہیں جو مالیکیولر ہیں اور کون کون سے ایسی ہیں جو فارمولا یونٹ ہیں تو جیسے کہ سب سے پہلے نمبر پر لکھا ہو ہے ایج ٹو او ٹو تو یہ ہائیڈروجن پروکسائیڈ کا مالیکیولر فارمولا ہے دوسری نمبر پر سی ایج فور یہ بھی مالیکیولر فارمولا بھی ہے اور ایمپیریکل فارمولا بھی ہے کیونکہ سی ایج نسبت میں تبدیل نہیں کر سکتے لہٰذا یہ ایمپیریکل فارمولا کے طور پر بھی جانا جاتا ہے اور مالیکیولر فارمولا کے طور پر بھی جانا چاہتا ہے لیکن یہاں پہ یہ مالیکیولر فارمولا ہے اس کے بعد گلوکوز ہے یہ بھی مالیکیولر فارمولا ہے چھے کاربن ہے بارہ اور گیارہ آکسیجن ہے اگر باقی دو کی بات کریں بیریم کاربونیٹ اور پوٹاشیم برومائیٹ تو یہ دونوں چونکہ آئینک بیریم کاربونیٹ ہے کائینک کمپاؤنڈ ہے تو آئینک کمپاؤنڈ کے فارمولا کو فارمولا یونٹ سے ظاہر کرتے ہیں پوٹاشیم برومائیٹ بھی کائینک کمپاؤنڈ ہے تو یہ فارمولا اس کا فارمولا یونٹ کے طور پر جانا جاتا ہے تو یہ مختلف کمپاؤنڈ ہیں جن کو ہم نے ان کے مالیک فارمولا اور فارمولا یونٹ سے ظاہر کر دیا آگے سوال نمبر چار ہے اسٹک ایسرڈ کا ایمپیریکل فارمولا کیا ہے اس کا مالیک ماس ملوم کریں کا مالیک لر مالوم کرنا سب سے پہلے تو ہم ایسرڈ کا ایمپیریکل فارمولا بناتے ہیں ایمپیریکل فارمولا کے لئے ہمیں اس کا مالیک لر فارمولا پتا ہونا چاہئے تو ایسرڈ کا جو مالیک لر فارمولا ہے ایسرڈ ایسرڈ اس کا مالیکیلر فارمولا اس کے برابر ہے CH3COOH یہ اسٹیک اسٹڑ کا مالیکیلر فارمولا اس کا میں نے سٹکچر کی شکل میں فارمولا لکھ ہے اگر میں ان ایٹمز کو اکٹھا کر کے جوڑ کے لکھ دوں تو مالیکیلر فارمولا بن جائے گا آپ دیکھیں کہ کتنے کاربن ہیں اس کے اندر دو کاربن ہیں اسٹیک اسٹڑ میں ہائیڈروجن کی اضاد گینے تو چار ہائیڈروجن ہیں اوکسیجن کی اضاد گینے تو دو اوکسیجن ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ C2H4O2 یہ مالیکیلر فارمولا ہے اسٹیک اسٹڑ کا اور ہم نے اس کا پہلے بتانا ہے ایمپیریکل فارمولا آپ نے پڑھا کہ یہ سادہ ترین نسبت کو ظاہر کرتا ہے ایلیمنٹ کے ایٹمز کے درمیان تو اگر میں اسٹیک اسٹڑ کا ایمپیریکل فارمولا لکھوں اسٹیک اسٹڑ کا ایمپیریکل فارمولا لکھوں تو وہ کس کے برابر ہوگا وہ اصل میں ان ایٹمز کی سادہ ترین نسبت ہونی چاہیے ان ایٹمز کی جو ویسے نسبت ہے وہ کیا بنتی ہے دو نسبت چار نسبت دو اس کی میں سادہ ترین شکل لکھوں گا تو یہ بنجے گا ایک نسبت دو نسبت ایک تو اس کے حساب سے جو میرے پاس ایمپیریکل فارمولا بننا چاہیے وہ ہوگا سی ایچ ٹو او تو یہ اسٹیک اسٹڑ کا ایمپیریکل فارمولا ہے میں نے یہ پہلا حصہ اس کا میں نے حل کر لیا ہے میں نے ایمپیریکل فارمولا ملوم کرنا تھا اور وہ ہم کر چکے ہیں دوسرے نمبر میں میں نے اسٹیک اسٹڑ کا مالیکیولر ماس بتانا ہے اسٹیک اسٹڑ کا مالیکیولر ماس بھی ملوم کرتے ہیں اسٹیک اسٹڑ کا مالیکیولر ماس کسی بھی کمپاؤنڈ کا جو مالیکیولر ماس ہے کسی بھی مالیکیول کا مالیکیولر ماس اس مالیکیول میں پائے جانے والے جتنے بھی ایلیمنٹ ہیں ان کے ایٹم کے اٹومک ماسز کا مجموعہ ہوتا ہے تو اسٹیک اسٹڑ کا اگر میں سٹیکچر دیکھوں تو اس میں سی ایچ سی ڈبل او ایچ یہ فارمولا ہے اس کا اس کے لحاظ سے اگر میں کاربن کا اٹومک ماس ہائیڈروجن کا اٹومک ماس کاربن کا آکسیجن کا آکسیجن کا ہائیڈروجن کا ان تمام کے اگر میں اٹومک ماسز کا مجموعہ لے لوں ہائیڈروجن کا اٹومک ماسز کا مجموعہ لے لوں تو یہ مجموعہ میرے پاس کیا بنے گا اسٹیک اسٹڑ کا مالیکیولر ماس بن جائے گا تو یہ نکال کے دیکھتے ہیں کہ یہ مالیکیولر ماس اس فارمولے کے مطابق کس کے برابر نکلنا چاہیے اسٹیک اسٹڑ کا یہ آنا چاہیے کاربن کا آٹومک ماس کاربن کا آٹومک ماس جمع تین طرح کے ایلیمنٹ ہیں کاربن ہے آکسیجن ہے اور ہائیڈروجن ہے جمع آکسیجن کا آٹومک ماس اور نمبر تین پر ہائیڈروجن کا آٹومک ماس ہائیڈروجن کا آٹومک ماس پہلے نمبر میں تو کاربن کا آٹومک ماس کتنا ہوتا ہے بارہ اور یہ دیکھیں کہ کاربن کی تداد کتنی ہے دو اسٹیک اسٹر میں پھر جمع آکسیجن کا آٹومک ماس جو کہ کتنا ہے سولہ آکسیجن کی اتداد دیکھیں کتنی ہے دو جمع ہائیڈروجن کا آٹومک ماس ایک اور ہائیڈروجن کی اتداد دیکھیں کتنی ہے چار اب اس کو آپ مزید حل کر دیں تو کاربن کا ٹوٹل بنے گا چوبیس اکسیجن کا ٹوٹل بنے گا بتیس ہائیڈروجن کا چار ہے میں ان سب کو کھٹھا کر کے لکھوں گا جمع کروں گا تو یہ میرے پاس جمع کرنے کے بعد بن جے گا ساٹھ اے ایمیو ساٹھ اے ایمیو تو یہ میرے پاس کیا نکلے گا ایسٹیک ایسٹڈ کا مالیکیولر ماس اور یہی دوسرا حصہ تھا اسی کو ہی ملوم کرنا چاہ رہے تھا پانچوں سوال ہے ایک اشاریہ چار سرگرمی کا کہ ہم نے فارمولا ماسز ملوم کرنے ہیں ایک کچھ کمپاؤنڈ بتائیں ہوئے ہیں سوڈیم سلفیٹ ہے زنک سلفیٹ ہے اور کوپر کاربونیٹ ہے ان کے ہم نے فارمولا ماسز ملوم کرنے ہیں تو سوال نمبر پانچ حال کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم فارمولا ماس نکالتے ہیں سوڈیم سلفیٹ کا ہم لکھیں گے کہ سوڈیم سلفیٹ کا فارمولا ماس یہ برابر ہوگا کس کے سوڈیم کا اٹومک ماس سوڈیم کا ماس اور اس کو ضرب دیں گے سوڈیم کی ایٹم سے جمع سلفر کا ماس اور اس کو ضرب دیں گے سلفر کے ایٹم سے جو کہ ایک ہی ہے جمع اکسیجن کا ماس اور اس کو ضرب دیں گے اکسیجن کے ایٹم کی تداز سے جو کہ چار ہے تو سوڈیم کا ماس ہے تئیس سلفر کا ماس ہے بتیس جبکہ اکسیجن کا ماس ہے سولہ اس کو حل کریں گے تو یہ بنے گا چھالیس یہ بن گیا بتیس یہ بن گیا چونسٹھ ان سب کو جمع کر دیں گے تو چھالیس اور بتیس یہ بن گے مہر پاس اٹھتر اٹھتر میں آپ نے چونسٹھ جمع کرنے ہیں اٹھتر کے اندر اگر آپ چار جمع کریں یہ اوپر والے تو یہ بن گے بیاسی اور باقی ساٹھ اگر جمع کریں تو ایک سو بیالیس یہ آپ کے پاس فارمولا ماس نکل آئے گا کس کا سوڈیم سلفیٹ یہ پہلا حساب نے حل کر لیا سوڈیم سلفیٹ کا فارمولا ماس ملوم کر کے اب دوسرے نمبر پر سوڈیم سلفیٹ کے بعد آپ نے ملوم کرنا ہے یہ تھا پہلا دوسرے نمبر پر آپ نے ملوم کرنا ہے زنگ سلفیٹ کا زنگ سلفیٹ تو زنگ سلفیٹ کا فارمولا ماس کس کے برابر ہوگا ہم لکھیں گے زنگ سلفیٹ کا فارمولا ماس کے برابر ہوگا زنگ زنگ اٹومک ماس ضرب ایٹم کی تداد اور ایک ہی زنگ ہے سلفر کا اٹومک ماس ضرب ایٹم کی تداد اور ایک ہی سلفر ہے جمع اوکسیجن کا اٹومک ماس ضرب ایٹم کی تداد جو کہ چار ہیں زنگ کا جو اٹومک ماس ہے وہ ہوتا ہے 65 ای ای ی سلفر کا ہے 32 ای 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 اب 65 کو ایک س ضرب دوں گا تو 32 کو ایک س ضرب دوں گا تو 32 ہی آئے گا جبکہ آکسیجن کا ہوتا ہے 16 ای 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 ی ان سب کو جمع کر لیں جمع کرنے یہ آجے گا 65 یہ آگیا 32 یہ آگیا 16 16 کو 4 صرف دیں یہ بن گیا 64 سب کو آپ 64 جمع کریں تو یہ بنے گا 65 میں 64 جمع کریں تو یہ 139 بن گیا 139 میں 32 جمع کریں تو یہ بن گیا 161 6 am u یہ zinc sulfate کا formula mass آپ نے ملوم zinc sulfate کا formula mass تیسرے نمبر پر آپ نے ملوم کرنا ہے copper carbonate کا تیسرے نمبر پر ہم نے ملوم کرنا ہے کس کا copper carbonate کا تو میں لکھوں گا کہ copper carbonate کا formula mass copper carbonate کا formula mass یہ کس کے برابر ہوگا یہ برابر ہوگا copper کا atomic mass ضرب اس کے atom کی تداد جو کہ ایک ہے جمع carbon کا atomic mass اور اس کے atom کی تداد جو کہ ایک ہے جمع oxygen کا atomic mass اور اس کے atom کی تداد جو کہ تین ہیں copper کا atomic mass ہوتا 63.5 amu ایک سے ضرب دیں گے یہ رہے گا carbon کا ہوتا ہے 12 amu ایک سے ضرب دیں گے یہ رہے گا اور oxygen کا ہوتا ہے 16 amu 16 کو 3 سے ضرب دیں گے تو یہ بن جے گا 48 تو 63.5 12 اور 48 ان کو جمع کریں گے تو یہ بنے گا میرے پاس 123.5 amu اٹومک مولیکیول کو علید علید تین طرح کے مولیکیول بتائی ہوئے ہیں ڈائی ٹرائی اور پولی ڈائی اٹومک ڈائی سے مراد ہے دو ڈائی کا مطلب کیا ہوتا ہے دو اٹومک کا مطلب ہوتا ہے ایٹمز ایسے مولیکیول جو دو اٹومز کے ملنے سے بنے ہوں ٹرائی اٹومک ٹرائی کا مطلب تین اور اٹومک کا مطلب اٹومز ایسے مولیکیول جو تین اٹوم پر مشتمل ہوں ٹرائی اٹومک مولیکیول کہلاتے ہیں پولی ٹومک پولی کا مطلب ہوتا ہے کافی زیادہ اور اٹومک کا مطلب اٹومز ایسے مولیکیول جو کافی زیادہ اٹومز کے ملنے سے بنے ہوں ہم نے بتانا کہ کچھ مولیکیول نے چل دی ہوئے ہیں ان میں سے دو اٹوم پر مشتمل کون سے ہیں اور ان سے بھی زیادہ اٹوم پر مشتمل یعنی کے پولی اٹومک کون 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 سے ہیں ترائی اٹومک مولیکیول دوسرا دیکھتے ہیں بنزین c6 a6 12 ٹوٹل اٹم کافی زیادہ اٹم تو یہ پولی اٹومک مولیکیول ہے پھر co carbon monoxide دو اٹم ایک carbon کا اور ایک oxygen کا تو یہ ڈائی اٹومک مولیکیول اس کے بعد acl اس میں بھی دو اٹم ایک hydrogen کا اور کلورین کا تو یہ بھی ایک ڈائی اٹومک مولیکیول ہے اس کے بعد اگر co2 دیکھیں تو اس میں ایک carbon 2 oxygen 3 اٹم ہے تو یہ ایک tri اٹومک مولیکیول ہے پھر h2 2 hydrogen کے ہی اٹم ہے تو یہ بھی ایک ڈائی اٹومک مولیکیول ہے اس کے بعد h2 so 4 تقریبا 7 اٹم ہے کیونکہ کافی زیادہ ہیں تو لہٰذا یہ ایک poly atomic مولیکیول ہے تو ہم نے یہ ان دیئے کے compound کو ان کے ایٹم کی تداد کی لحاظ سے لیدہ لیدہ کر لیدہ دوسرا سوال ہے سرگرمی ایک شریعہ پانچ کا مندرجہ زیل میں سے ketine in free radicle molecular iron اور molecule کو لیدہ لیدہ کرنا ہے ketine ایسی سپیشی جس کے اوپر positive charge جس کے اوپر positive charge ketine کہلاتی ایسی سپیشی جس کے اوپر negative charge وہ in آئین کہلاتی atom بھی ہو سکتا atom کا group بھی ہو سکتا ketine بھی اور in free radical ایسی سپیشی جس پر electrons کی تداد کیا تاک تاک electrons موجود ہوں وہ free radical ایک تین پانچ سات نو گیارہ تاک نمبر کے اندر electrons کی تداد اگر ہو کسی سپیشی کے اندر تو free radical کے حلافی ہے free radical کو ہم کسی بھی element کے symbol کے اوپر ایک چھوٹا سا نکتہ لگا کر ظاہر کرتے ہیں یہ اس کی پہچان کا ایک طریقہ بھی ہے molecular iron اگر کسی molecule کے اوپر کوئی charge ہو پر کسی positive بھی ہو سکتا negative بھی ہو سکتا کیونکہ صرف اس کو کوئی مخصوص نہیں کیا گیا صرف molecule iron لکھا ہے تو molecule کے اوپر charge اس کے اوپر charge ہے اگر molecule کے اوپر charge ہوگا تو ایسا iron کیا کہلائے گا molecule iron جبکہ molecule دو یا دو سے زیادہ atoms کے بلہاز ماس خاص نسبت کے ملنے سے وجود میں آنے شہر molecule کہلاتی ہے نیچے کچھ مثال دی ہوئی ہیں ان کو ہم نے الاد الاد کرنا ہے ان میں سے این کون سا دیکھ کر کے ایک ایک کر کے سب سے پہلے تو oxydine oxygen اس کے اوپر دو negative charges ہیں اس کا مطلب میں نے کہا تھا کہ ایسی species کے اوپر negative charge تو O2 negative یہ این ایک اس کے آگے چلیں oxygen O2 دو یا دو سے زیادہ atoms کے خاص نسبت سے ملنے میں جو وجود میں آتی ہے شیئے molecule کے O2 ایک molecule ہے اس کے بعد ہے H negative hydride پھر وہ species جس کے اوپر negative charge ہے تو یہ کیا کہلائے گی A9 کہلائے اس کے بعد carbonate اس کے اوپر بھی 2 negative charges ہیں اس کا مصلاب یہ بھی کیا ایک A9 ہے مزید آگے کلوری CL2 دو ایٹمز ہیں خاص نسبت سے ملے ہوں ہیں تو یہ بھی ایک molecule کی مثال ہے اس کے بعد ہے nitrogen N2 اس میں دو ایٹروجن کے خاص نسبت سے ملے ہوں ہیں تو یہ بھی ایک molecule کی مثال ہے اس کے بعد N2 positive اب N2 positive N2 کیا تھا molecule کے اوپر positive charge تو میں تو یہ molecule کے اوپر ایک چار ہے لہٰذا یہ molecule ر آئین کے لائے گا تو میں N2 positive کو molecular آئین میں لکھوں گا اس کے بعد ہے برومین اور اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر ایک چھوٹا سا نکتہ لگا ہے اور میں نے آپ بتایا تھا جو free radical ہیں ان elektrons کی تداد تا ہوتی ہے اور ان کو element کے symbol کے اوپر چھوٹا سا نکتہ لگا کر ظاہر کیا جاتا ہے تو برومین چونکہ ایک free radical ہے تو میں لہٰذا اس کو free radical میں یہاں پر لکھوں گا آخر پہ ن positive تو یہ بھی ایک ایٹم ہے جس کے اوپر چارج ہے اور positive چارج موجود ہے جس کے اوپر positive چارج موجود ہو کیا کہ لاتا ہے بتایا میں نے تو ن اے positive کو ہم کے تائن والی list کے اندر شامل کریں گے تو یہ جتنی بھی مجھے species چیز دی گئی تھی یہ ان کو میں نے نیچر کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے سے علید علید کر دیا یہاں پہ عزیز طلبہ وطلبات آج کے لیکچر میں آپ نے باب نمبر ایک کی مزید کچھ سرگرمیاں کرنے کی کوشش کی ہے میں امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ بخوبی سے سمجھے ہوں گے آپ نے نوٹ کیا ہوگا آپ گھر میں اس کی پریکٹس کریں گے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے السلام علیکم